جی ہم اس وقت موجود ہیں رفی کرکٹ سٹیڈیم بیرے ٹون فیز ایٹ میں جہاں پر پاکستان پرائیم منسٹر ٹائگر فورس کا ایونٹ چل رہا ہے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن یوکے کے پریزیڈنٹ مسٹر آمیر خان صاحب ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ یہاں پر تشریف لائے اور ٹائگر فورس کی حصل افضائی کے لیے جی آمیر خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں جناب یہ ٹائگر فورس کو مبارک بات دیتا ہوں رائے سلیم کا جس کا دن رات میں نے وہاں پہ فیس بک پہ بھی اور اس میں دیکھتا رہا تھا اور الحمدللہ آج میں خود آیا ہوں گرونڈ میں بھی موجود ہوں لوگوں میں بڑی گیمہ گیمی ہے بسکلی جو حالات ورڈ کے حالات چاہ رہے ہیں کرونا کی وجہ سے وہ بڑے ڈیفیکلٹ ہیں لیکن اس کے باوجود ادھر تمام ایس او پی کو متنظر رکھ کے اور اچھا انتظام کیا گیا ہے اور پی ٹی آئے کے لوگ جو ہیں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس ایونٹ میں حصہ لے رہے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے بسکلی جب آپ کے گرونڈ آباد ہوتے ہیں تو جو ہسپیٹل ہے وہ ویران ہوتے ہیں تو کرکٹ تو آپ کو بتا ہے ہماری جو ایک کومی کھیل تو نہیں کہہ سکتے ہاکی ہے لیکن کرکٹ نے وہ جگہ لے لیا جو ہاکی کی جگہ تھی اور بسکلی یہ ایک حجوم کی طرح ہے پاکستان لیکن جو کرکٹ ہے وہ پاکستان کو کوم کی نظر سے کوم کی طرح ایکٹھا کر دیتا ہے تو میں لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اس ایکٹیویٹی میں حصہ لیں اور عمران خان کا بھی ساتھ دیں عمران خان خود بھی کرکٹر تھے اور انشاءاللہ جیسے میں خود آپ گرونڈ پہ آکے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کے حالات چینج ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ چینجی کی طرف جا رہے ہیں ہر چیز کو ایک ٹائم لگتا ہے جو تیس چالیس سال کی ایک چیزیں بگڑی ہوئی تھی اس کو ایک ٹائم لگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم امید بھی رکھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں جیسے سپورٹس بھی بڑھ رہا ہے اسی طرح اور چیزوں میں بھی کافی چینجنگز آ رہی ہے یہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں مجھے ایک ویک ہوا ہے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام ٹائگر فورس کو راولپنڈی کے عدداروں کو اور ایک دفعہ کامیابی کے لیے ان کے لیے میں دعا گو ہوں تینکیو تینکیو تینکیو